یہ ہے منٹو اور مینہ کا گھر یہاں ان کی بیٹی سونی سو رہی ہے دیکھتے ہیں آج کی کہانی میں کیا ہوتا ہے ارے باپ رے آج تو بہت لیٹ ہو گیا میں ابھی تک سو رہی ہوں پتہ نہیں منٹو کے باہ اٹھے بھی ہیں یا نہیں ابھی میں اٹھ جاتی ہوں ابھی تو مجھے بہت نید آ رہی تھی لیکن انہیں اٹھانا بھی تو ضروری ہے سونی کے باہ سونی کے باہ اٹھ جائیے ابھی مجھے سونے دو ابھی میرے سونی کا ٹائم ہے میں نے تمہیں پہلے بھی بتایا تھا کہ آج میں کام پہ نہیں جاؤں گا لیکن تم آج پھر مجھے اٹھانے کیلئے آگے ابھی یہاں سے چلی جاؤ میں سونا چاہتا ہوں ارے سونی کے اببا آج آپ کی بیٹی نے پہلی دفعہ سکول جانا ہے اور اگر آپ ہی اسے چھوڑ کر نہیں آئیں گے تو کون جائے گا اس لئے جلدی سے اٹھ جائیں میں کچھ نہیں سننا چاہتی اب بس اٹھ جائیں اس طرح مینا سونی کے اببا منٹو کو جلدی سے اٹھا دیتی ہے ارے بھئی مینہ دیں تو میرا دماغ کھا کے رکھ دیا ہے چلو کوئی بات نہیں اٹھ جاتا ہوں اپنی بیٹی کو مجھے سکول چھوڑ کے آنا ہے اس لئے مجھے اٹھنا ہی ہوگا سونی سونی تم ابھی بھی سو رہی ہو میں نے تم سے کہا تھا کہ آج جلدی اٹھنا ہے ارے پاپا آپ مجھے سکول نہیں جانا میری آج دوست آنے والی ہے میں اس کے ساتھ کھلنا چاہتی ہوں تمہاری ماں نے تو مجھے زبردستی اٹھا دیا کہ تم نے سکول جانا ہے اور تمہیں اٹھانے کی زہمت بھی نہیں کی سونی کے ابا سونی کے پاس پیار سے جاتے ہیں اچھا بیٹا اگر تم سونا چاہتی ہو تو سو جاؤ میں تمہیں اٹھانے کی کوشش نہیں کروں گا تم تو میری پیاری بیٹی ہو نا مجھے پتہ تھا آپ میری پاسٹور مانیں گے اور میری دوست بھی ہونے والی ہوگی میں تو دوست کا انصلاف کر رہی تھی اس طرح سونی بھی اٹھ جاتی ہے ادھر مینا اپنی گئے کو دیکھنے کے لیے آتی ہے اینے پیاری گئیا تم ٹھیک تو ہو نا اچھی طرح سے تم نے کھانا کھا لیا نا مجھے لگتا ہے کہ گئیہ کو پیاس لگی ہے میں اس کو پانی دے دیتی ہوں اس طرح مینا گئے کے لیے پانی لینے کے لیے جاتی ہے اس کے بعد مینا پانی اٹھا کر گئیہ کو دیتی ہے لگتا ہے اب گئیہ ہوش ہو گئی گئیہ کو بہت پیاس لگی تھی اور میں نے اسے پانی بھی دے دیا اس کے بعد مینہ کچن میں جاتی ہے تاکہ سونو کے لیے کھانا بنا سکے ارے باپ رے آج تو کھانے کے لیے کچھ بھی نہیں کھانا برانے کے لیے سبسی بھی نہیں ہے چلو کوئی بات نہیں آج میں اپنی بیٹی کے لیے ایک بوائل کر دیتی ہوں ادھر سونی بیٹ سے اٹھتے ہی سیدھا واشروم کی طرف جانے کی کوشش کرتی ہے پتہ نہیں ماما کدھر ہے چلو کوئی بات نہیں میں ہوتھی واشروم میں چلی جاتی ہوں میرے پیٹ میں تو بہت درد ہو رہا ہے ممو کدھر ہے میں گرنا نہ جاؤں جب سونی واشروم میں جاتی ہے تو واشروم میں جاتی ہی ٹائلٹ میں گر جاتی ہے ممو اللہ مجھے پنا بھی کیا تھا کہ میں اکیلے واشروم میں نہ جاؤں میرے کپڑے تو سارے گندے ہو گئے ہیں میں کیا کروں میں کیا کروں سونی کی ماما مینہ سونی کی آواز سنتے ہی کافی زیادہ ڈر جاتی ہیں یہ تو سونی کی آواز ہے سونی سونی کدھر ہو سونی تمہارے رونی کی آواز ہے کیوں ہا رہی ہے سونی کی ماما باگتے ہوئے واشروم میں آتی ہیں میری بیٹی سونی یہ کیا ہوا میں نے تمہیں منہ بھی کیا تھا نا کہ اکیلے واشروم میں نہیں جانا لیکن تم نے میری بات نہ مانی اور دیکھو کیا حال ہو گیا تمہارے کپڑے اور تمہت کتنی گندی ہو گئی ہو چلو کوئی بات نہیں ماما میں تو آپ کا انتظار کر گئی تھی لیکن آپ پتہ نہیں کان چلی گئی تھی میں کیا کرتی میری کپڑے تو بہت گندے ہو گئے ہیں میں کیا کروں اچھا کوئی بات نہیں میری بیٹی رو مات میں تمہیں ابھی نہلا دوں گی اور تم سال ستری ہو جاؤ گی اس طرح مینا کی ماما سونی کو نہلا دیتی ہیں میری بات دیہان سے سنو سونی میری اجازت کے بغیر تم کہیں مک جائے کرو